بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے جو پہلے ہی آگئے تھے اپنے بابا کے ساتھ تو خیر انہوں نے مجھے بلکل پتہ ہی نہیں لگنی دیا کہ گھر پہ جو ہے سارا سب کو جس طرح ہاں سے آرینچ کر کے رکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا کوئی خوبصورت گھر لگ رہا تھا اور اتنا حسین کو یہاں پر جو ہے نا سب کو سجایا ہوا تھا کہ میں جتنا سٹریس پول جو میرا سفر گزرا تھا نا مطلب پر نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی رستے میں تو یہاں پہ آکے جو ہے نا توڑے ٹائم کے لیے میری سوچے ساری جو ہے وہ ایکسائٹ ہو گئی تھی اور کوئی اتنی خوشی ہو رہی تھی اور بھئی یہ خاص ویلکم جو تھا وہ زینب کے لیے تھا خیر میں اپنا تو نہیں کہوں گی کہ میرا ویلکم تھا یہ زینب کا ویلکم تھا تو بس سارا گھر جو تھا نا وہ اس طرح ہاں سے پھول کی پتیوں سے بکھرا ہوا تھا ساتھ میں بلونس وغیر لگے ہوئے تھے اور میں تو سمجھ دی تھی کہ جو ہے بس باہر ہی باہر سجایا ہوا ہے لیکن اندر بھی کافیات سجابت ہوئی بھی تھی اور ابھی جو ہے نا میری جچانی نیچے سے آگئی ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا بڑا کوئی اچھا لگ رہا تھا اور یہ دوسرا ویلکم تھا جو کہ بڑا پیار سے ہوا مطلب جب میں ہسپٹل سے امی کے گھر پہ آئی تھی تو وہاں پر سب نے ویلکم کیا ہوا تھا اور آف آئینالی جب میں اپنے گھر آئی ہوں تو دوبارہ سے جو ہے پھر سے اپنے گھر میں جو ہے اتنا حسیم کو یہاں پر ویلکم ہوا میرے خیال سے تو یہ لوگ صبح سے ہی لگی ہوئی ہوں گے لیکن اچھ بڑا نے اتنا سا بھی جو ہے نا مجھے پتہ نہیں لگنی دیا انہیں اپنے کا ذکر کیا تو خیر جب میں کال وغیرہ کر رہی تھی ان کو تو میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے بابر جو ہے مجھے بزی پہ جو نا لے کے جا رہے تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں شاید زیادہ مصروف ہیں یا پتہ نہیں بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن یہ سارا جو تھا نا راز دیئے تھا یہ یہاں پر جو نا اس طرح کا سارا ارینج کیا جا رہا تھا تو خیر بعض دفعہ ہم توڑا سا غصے میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہوں اس بینڈ جو کال نہیں اٹھا رہی ہے وہ لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے نا کچھ ایس طرح کے سپرائزز اگر ہوتے ہیں نا تو سارا غصہ پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر کال نہیں پر ٹھنڈ ہو رہی ہے تو پیچھے سارا ہمارے لیے ہی جو ہے نا کچھ ایسا کیا جا رہا تھا کہ ہم اس سے خوش ہو جائیں تو میری تو دعا ہے تاہی دل سے کہ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور اس طریقے کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے خوشیاں جو ہے وہ سب کو نصیب کرے کیونکہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے اس طریقے سے جو چھوٹے چھوٹے ہم جو سیڈیپریشن کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے گھروں میں تو جو ہمیں ذہنی جو تھوڑی سی تھکاوٹیں اور تھوڑا سو جو دپریشن ہمیں ہونے لگتا ہے نا وہ قدرتی طور پر دور ہو جاتا ہے اور کچھ ٹائم کیلئے یہ صحیح لیکن آپ اپنی ساری ٹینشن ساری پریشانے آپ بھول جاتے ہیں اور آپ جو نا ایک فریش فیل کرنے لگ جاتے ہیں تو فائنل یہ بھی آگئے تھے ہم اپنے روم میں اور جو ہے بس بہت دنوں کے بعد آئی تھی نا گھر تو کافی اچھا لگ رہا تھا تو خیر یہاں پر بڑا ہی کوئی پیارہ سجائے ہوا تھا زینب اور سارا جو ہے نا یہ پول کے پتیوں سے لکھاتا تو یہ کریٹیوٹی جو ہوتی نا بچوں کی اور منیزمنٹ سب کی ملکی تھی تو شیشے کو جو نا لوگوں نے دریسنگ سے تھوڑا سا باہر نکالا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو اس طرح سے کیوں تو کہے رہے پورا نام جو تھا نا وہ دریسنگ پر آ نہیں رہا تھا تو پھر یہ تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں نے جگار لگا کے میرر کو جو نا اس طرح سے آگے کھسکایا ہوا تھا اور اس طرح سے لکھا ہوا تھا تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور روم میں جو نا خوشبو بھی اتنی پیاری آ رہی تھی مطلب گلاب کے پول ہوتے ہیں اور پھر جو نا اس طرح سے روم بند کر دیں اس کی آن کر دیں تو بہت ہی پیاری سی ایک جو نا پرگرنس بن جاتی ہے تو خیر یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ جو ہے کیک جو لے کر آئیتے ہیں تو ہم نے بس پھر ساتھی جو ہے یہاں پر کٹ کر لیا تھا کیونکہ سوچا کہ چینے اچھا ہی ہوا کہ کیک ہم لوگ لیتے ہوئے آگئے تھے ہم تو خیر اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہم کٹ کر جو ہے نا جیسے میری جو اپنی سوچتی ہوئی یہ تھی کہ میں کٹ کر کے نیچے بجوا دوں گی اس طرح سے خیر مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پر سارا اتنا اچھا نیچ کیا ہوا ہے تو پھر ہم لوگ نے ابھی کے ابھی جو ہےنا اس کو کٹ کیا اور پھر سب نے جو نے یہاں ہی کھا لیا تھا تو بڑا ہی کوئی پیارا لگ رہا تھا زینب تو خیر ابھی یہاں پہ کبھی سو رہی تھی کبھی اٹھ رہی تھی لیکن وہ بھی خیر کافی انجوائے کر رہی تھی اور آوازیں جو آپ سمجھنے لگی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے نا جہاں گے رہی بات کی تو خوش کا ٹھکانہ نہیں تھا تنا کوئی خوش ہو رہے تھے یہ لوگ اور نیچے سے یہ بچی ہوا آئے ہوئے تھے نا میری جیچانی کے تو وہ لوگ بھی اتنا خوش ہو رہے تھے کیونکہ نا ہمارے جو نا سو سال میں زیادہ تر لڑکے لڑکیں ہیں نا تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب ہمارے جو نا سب کے گھروں میں بیٹیاں ہو گئی ہیں یعنی کہ میرے جو سو سال میں یہ جو بھائی ہیں نا سب چار بھائی ہیں تو سب کے اپنی بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اب ان لوگ کو اتنا کوئی اچھا لگتا ہے جب ماشاءاللہ سے کیونکہ ان لوگ کوئی بہن نہیں ہیں میری کوئی نند نہیں ہیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان ترسا ہوا ہوتا ہے بہنوں کے لیے اور گھر میں جو نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بھی گھر میں بہن ہوتی سب کے کرمان ہوتے ہیں جیسے میری ساس کا تاکہ میری بکاش کوئی بیٹی ہوتی نا وہ کہتی ہوتی اکثر تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بہنوں کو جو ہے لپاک نے بیٹیاں نصیب کی ہیں تو اب الگی جو ہے نا میرے سسال میں اب رونک آ گئی ہے اور اب اچھا اچھا بھی لگنے لگا ہے جب میں شادی ہو کر آئی تھی نا تو بلکل ہی سب بس یہ لوگ لڑکے لڑکے ہوتے تھے میری سیوک ساس اکیلی بس وہی جو ہے لیڈیس نظر آتی انتی باقی جانی وغیرہ یہ تو ان کی بھی سب کی بیٹے تھے لیکن ان کے اپنے گھر میں جو نا کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی تو جو نا لڑکے لڑکے والے گھر کا محول جو ہوتا ہے نا وہ بہت الگ سا ہوتا ہے لیکن جب بیٹیاں آ جاتی ہیں نا گھروں میں تو پھر ایک بڑا جو نا تھوڑا سا آپ کے جو نا گریپ بن جاتی ہے محول کے اندر تو ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ جہاں پہ بیٹیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا محول چینج ہو جاتا ہے اور جو نا تھوڑا سا طریقے والا محول ہو جاتا ہے آج کل جو نا یہ کینڈل جو کیک کے اوپر جلتی ہیں بہت ہی بکواس آ رہی ہیں اور ہو سکے تو اس کو آوائیڈی کریں کیونکہ گھر میں جو نا بہت زیادہ اس سے دھوہا ہونے لگا ہے ماشاللہ ماشاللہ زینب آگئے ہیں اپنے گیر اور یہاں پہ بھی اتنا ماشاللہ اتنا پیارہ سجایا ہے ان سب نے بچے ہونے ورمینڈے سب نے بلکے سجایا ہے تو انہی چیزا سماجی بھی آ رہی ہیں انتی طرح ہی تھوڑا سا چھو گئے محل ہو گیا ہے اور میری ساز بھی آتی میچے لیکن ہمیں تھوڑا سا لیٹ ہم ہو گئے نا تو جلدی سجاتے ہیں تو انشاءاللہ صبح پر یہ کہ منعبات ہو جائی بھی تو ابھی بس یہ ہے کہ انشاءاللہ بٹن پر آنا ہے پر آسطہ اس طب سب کام سمیٹھنے تو بچے رکھو سمجھ گیا ہے سٹاٹ کان سے لینا سارا سوام بلیلا کے چھوٹا روم میں رکھ دیا تو بس دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھئے کہ انشاءاللہ اپنے گھر آگا ہیں بیک ٹو روٹین پر اب آستہ آستہ ایک دن بن ہی جائے بس یہ کہ آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دی اتنا ساتھی ہے کس وہ کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ جلدی جلدی زیادہ اچھا گھر گیا لیا ماشر اتنی توائے دیئے سب نے ورنہ میں تو اتنا ڈر رہی تھی پتہ نہیں کس طرح سیٹ ہوں گی پھر نہیں ہوں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن سب جو بک جو ہے نا وہ گزر جاتا سارا بک گزر جاتا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا ناممکن ایچ کام اور میں کہتو نیت اچھی ہو نا ہاں سب کام اللہ پاک آسان کر دیتا نیت اچھی رہا جیسے دوسروں پر اچھا سو جائیں گے نا صحیح بات بہت آسانی ہوتے اللہ پاک کو جو انا مشکل ہوتے بھی آسان کر دیتا تو یہی ہوتا ہے دوسروں سب سے اچھے بات ہیں صحیح صحیح چلیل دعاوں کو یاد رکھنا ہے آپ لوگ کو انشاءاللہ کہ بس یہی ہوتا ہے سب دعا سنے کے لئے بڑھتے کو سن کر دیتے ہیں سننا سب بات ہیں دیکھا بڑا نیتے ساہب ربوں کو منزل پہتا ہے اچھا سوچو اچھا سب کے لئے اچھا سازشہ کرنا کسی کا دل دکھانا زبان سے کسی کا دل پس خراب کر دینا تو یہ چیز بھی کرنی چاہیے نہیں سمجھ بہت خاموش ہو جاؤ وہ اثر ویچر چیز ہے یہ اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو پورا بھی نہیں کرو چھوڑ تو نیٹرل ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ یہ کی آسانی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بنسیب میں آسانی ہوگی دوسروں یہ خوشیوں میں بھی خوشی آنا سیکھیں تاکہ اللہ پا آپ کو بھی خوشی ہے جو بھی دکھائے یہ چیز بہت ہے بہت سے لوگ کرتے نا دوسرے خوشیوں میں چپوکی بڑھ جائیں گے بس اپنے خوشیوں میں خوشیوں میں خوشی ہوتے ہیں میں نے جب میری بیٹی ہوئی تھی خوشی حقی میں آرہا تھا کہ ہم دوسرے کی بیٹیوں کرتے دے واقعی ہم سبتہ پتہ نہیں نہیں کرتے مگر ہم کرتے دے حقی کرتے تو واقع ہمارے رشت میں بیٹی آئی ہے میں نے جنرہا میں بیٹیوں میں خوشی ہوتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے بیٹیوں میں خوشی ہوتے ہیں تو جب بکٹر نے کہی اس پر بیٹیوں میں بھی شکی نہیں آیا کہ میری بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے کہتے ہیں اب لوگ سمجھتے تھے دوسرے کی بیٹیوں کو جیسے ہم نہیں کرتے ہیں کہ اسے آتی ہے سکی بیٹیوں کی محبت بیٹیوں سے باقی میں آتی ہے ایسا رکھتا ہے کہ ہمارا سننے والے آگئی ہم اسے بات کر سکیں گے اپنی ہی سمجھے کیا ہماری بیٹی اور نہیں کامل تو محسوس کرو بیٹی ہی اب میری عاشد بیٹی ہے اپنی اتنا بیان کرتے ہیں ہوتی ہے کھی ابھی اوگلی پکڑ لیتی ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ آگئی ہے ہم اپنی امی سے مجھے پتا ہیں ہم ہم اپنی امی کو درد بتا رہے ہیں ہم اپنی امی کو درد بتا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے کوئی اور نہیں سمجھے گا تو بس یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے شکار مالک کا دونوں نعمت اور نعمت سے مارد ہے انہا انسان کی تو کوئی طاقت نہیں ہے وہ تو کچھ مکھی کا پرن نہیں بنا سکتا تو یہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چلتن پیرو کا ہرڈ کیئر نیچرل کارڈیو کلینزر اور یہ وہی ڈرنک ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو گھر میں بنانا بھی سکھائی ہے تو بہت سے لوگوں کو جو نے گھر میں بنانا اس کو مشکل لگتا ہے کیونکہ کافی لمبر پروسس ہوتا ہے اور کچھن آپ کا کافی سمیلی ہو جاتا کیونکہ لیسن ایڈرگ میں ٹوٹل یہ بنتی ہے اور چلتن پیون نے جو ہے نا یہ والی مشکل آپ کی آسان کر دیئے بہت پیاری سی پلاسٹک پیکنگ کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ لاؤنچ کیا ہے تو جن لوگوں کا کولیسٹول بڑا ہوا ہے جن لوگوں کا ہارٹ کا مسئلہ ہے بلڈ پیشن کا پرابلم رہتا ہے ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور استعمال جو اس کا نہارم اگر آپ صبح لیں گے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے کہ میں لیا کرتی ہوں اور 650 ایمل کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو یہ مل جاتا ہے تو دونوں بوٹلز جو نہ میں نے اپنے گھر کی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پر جو کہ میں استعمال کرتی ہوں اور یہاں پر یہ جلتن پیون نے جو لاؤنچ کیا یہ بھی بہت بہت بیسٹ کالیٹی میں تو آپ لوگ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک کے ساتھ سا میرا کپن کوٹ جو بوٹین گوڑیا ہے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو اسپیشل جو ہے ڈسکانڈی مل جائے گا آج آپ کا ہونٹور ہے یہاں آپ کا اسٹور ڈروم جہاں پر ممہ واشن ماشین رکھتی ہے سب کچھ رکھتے ہیں اوکے یہاں ہمارا مین ڈور جہاں سے ہم لوگ گھر کے اندر داکل ہوتے ہیں دادی جانا آپ کی پیاری سے دائی جانا آپ کی پیاری سے دائی جانا آپ کی دادی جانا آپ کی اور آپ تا بیٹھ اس پر آپ چھو گئے تو آج واقع ہے کہ میری ساس آیات ہوتی نا تو آج وہ بہت بہت زیادہ خوش ہوتی کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے پوتی جو ہے ان کو پوتیاں بلکہ دیئیں لیکن یہ کہ میری تو خیر پہلی بیٹی ہوئی ہے نا اور میری ازبینڈ سے جو ہے نا میری ساس محبت ہی بہت کیا کرتی تھی ماں باپ کو تو خیر سب ہی اولادیں بڑی عزیز ہوتی ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ کچھ اولادوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو خیر میری ازبینڈ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی ایک اٹیشمنٹ سے نا لگی تھی تو بہت خوش ہوتی ہیں خیر بس اللہ پاک ان کی درجات بلند کریں ان کو جنت میں عالی مقام دے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہاں جب اس طرح کے کوئی بھی موقع آتا ہے نا تو بڑے اس ٹائم پہ کوئی زیادہ یاد آتے ہیں ویسے تو خیر یاد رہتے ہیں بھولنے والی جو ہے بات نہیں ہوتی یا چیز نہیں ہوتی لیکن اس طرح کی جب خوشیاں اللہ پاک دیتا ہے تو زیادہ پھر کمی محسس ہو رہی ہوتی ہے اچھا ابھی جو ہے نا یہ جو کبر لیتی نا ہم لوگوں نے زینب کی ہونے سے پہلے تو جو ہے نا اس کو ہم لوگ یہاں سیٹ کر رہے تھے کیونکہ ابھی فی الحال میں اپنے یا بچوں کے کپڑے نہ بھی اگر سیٹ کروں گی نا تو زینب کی تو مجھے کرنے ہی کرنے تھے تو اسی لئے جو نا مجھے فی الحال ابھی ہمت کر کے جو نا اس کے تو کپڑے سیٹ کرنے پیمپر وغیرہ ہے جو اس کی موٹی موٹی چیزیں وہ رکھنی ہے تو خیر ابھی ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کو پہلے ہم لوگوں نے اس کو یہاں وال پہ لگایا لیکن کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی کیونکہ کافی زیادہ جگہ بچ رہی تھی تو پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے رکھے دیکھا وہ تو اچھا تھا کہ اس کی نیچے چھوٹے چھوٹے ویز لگے ہوئے بہت سے لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید مجھے زینب کے ہونے سے پہلے میں چھپا رہی ہوں مجھے پتا ہے اور پاکستان میں جانٹر بتا دیتے ہیں یہ وہ لیکن میں نے اپنی ویڈیو بتایا بھی تا کہ میں اس چیز پر بلیو نہیں کرتی کہ دینے والی زیادہ اللہ پاک کی ہے اور میں نے خود ایسا ہوتے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ڈاکٹرس نے پہلے بیٹا بتایا تو ان کی بیٹیاں ہوئی ہیں جن لوگوں کو بیٹیاں بتایا تو ان کی بیٹیاں ہوئے ہیں تو میں ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتی جب تک اولاد آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی تو میں کہتی ہوں کہ غیب کلم سے بلیو کو پتا ہوتا ہے تو اسی لئے جو ہے نا میں نے تو خیر اپنی بات کر رہی تھی اس لئے ہم لوگوں نے پھر بلو ہی لی تھی کبرٹ بھی کہ یہ ہوتا ہے کہ بلو کلر جو ہوتا ہے وہ دونوں میں اچھا لگتا ہے لیکن اگر بیٹا ہو اور اگر پنک کلر ہونا تو پھر وہ توڑا سا آکوٹ لگتا ہے خیر اب یہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں کو کبرٹ صحیح لگی بلکہ اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ اور میں سوتی بھی اسی سائٹ پر ہوں نا تو پھر میں نے اسی سائٹ پر رکھوائی اس کو اور فی الحال جب تک زینب ابھی چھوٹی ہے نا زیادہ چھوٹی ہے مطلب کہ تو جب تک جو ہے نا یہ یہاں پر ہی رہ گی پھر ہم لوگ اس کو جو ہے نا اپنے چھوٹے والے روم میں شفٹ کر دیں گے تو اس کو بس میں بھی ارگنائز کرنے لگی تھی تو رات تو خیر کافی ہو گئی ہے بچوں کو میں نے جو سونے کا بولا میں نے کہا تم لوگ سو جاؤ تاکہ دوسرے دن سکول جو اپنے چلے جاؤ بیسے اللیڈی جو نا کافی زیادہ لیٹ ہم لوگ ہو گئے ہیں آس ہونے میں بہت سے لوگ نے مجھے بولا کہ سٹر ڈی کو جو نا آپ کو جانا چاہیے تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ بارش ہو کا جو سیزن آیا نا جس کی بیسے سارا جو ہے نا روٹین جو تھی وہ تھوڑی سی ہماری جو نا بس اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئی تھی تو ابھی بھی یہ تھا کہ بارش کا ہی جو ہے نا سننے میں آ رہا تھا لیکن اب جو تنا تھوڑا کم جو تنا آسار نظر آ رہے تھے تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلو یار رسک لے لیتے ہیں اگر زیادہ ہوتی بارش تو خیر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی فیلحال بارش ہے رک گئی ہے تو بس یہاں پر میں ارگنائز کر رہی تھی اس کے جو بھی اس کی جو چیزیں نا زینب کی ہو ساری چیزیں میں اس میں رکھ دوں گی تاکہ جو نا کوئی بھی چیز بکھری ہوئی نہ ہو مجھے نا اچھا ہی لگتا کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پھر ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں نا تو اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے یہی وجہ تھی کہ جو نا میں نے اس کی ہونے سے پہلے یہ کبرٹ لے لی تھی جب جہانگی رونے والا تھا نا تب میں نے وڈکی خریدی تھی کبرٹ جو میرے دوسری روم میں رکھی ہوئی نا وہ میں نے خریدی تھی اس ٹائم پہ تو یہ دونوں بھائیوں کے لیے کافی کام جو نا مجھے وہ آئی لیکن اب یہ کہ مجھے جو نا چھوٹی کبرٹ چاہیے تھی پھر میں نے یہ والی پھل وقت جو نا ٹیمپریری جسے کہتے ہیں میں نے پھر یہ بھائی لے لی پھر اس کو یہ کہ وہاں پہ کر دوں گی اور اچھا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک واقعی کہتے ہیں کہ ہماری کیا پلاننگ ہوگی جو اللہ پاک ہمارے لیے کرتا ہے نا بہترین پلانر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالی ہے ہم تو خیر کچھ نہیں کر سکتے جب میں نے کبرٹ لیتی تو خیر جب تو زینب کے ہونے کا تھا بھی نہیں یہ جو ابھی میں نے تقریب بنوانی ایر پہلے لیتی اس کا بھی میں نے بلاغ اپ لوگ سے شیئر کیا تھا تو اب یہ کہ اس میں نا تینوں بہن بھائیوں کے آرام سے کپڑے جنرگنائز ہو جائیں گے آرام سے ورنہ اگر میں وہ نہیں لیتی نا پھر مجھے اب لینے پڑتی تو یہ کہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے ہمیں خود بھی بعض دفعہ پتہ نہیں چل رہی ہوتی کہ ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں جب میں نے وہ کبرٹ لیتی نا تو ہزمین کہہ بھی رہتے کہ تم کیوں لے رہی ہو ابھی کافی ہے میں کہنا نہیں مجھے لینی ہے کیونکہ کپڑوں کے لیے جتنا بھی جو ہے نا کبرٹ سے بھائی بنی ہوئی ہوتی نا مجھے تو لگتا ہے کمی پڑتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے کبرٹ میں بچوں کے میں یہی دیکھ رہی تھی کہ بس تھوڑی دن جو ہے نا یہ والے کپڑے جو تھے نا جو نیو بونڈ کے ہیں وہ اس کو آئیں گے اور اس کے بعد پر اس کا سائز چینج ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کو نا میں کسی پلوک کے اندر کر کے رکھ دوں گی کیونکہ نیو بونڈ کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ میں نہیں دیتی ہوں اب میں بھی منع کرتی ہیں کہ اس طرح سے بلکل چھوٹے بچے کپڑے نہیں دینے چاہیے میں نے ابھی تک جانگیر تک کہ کپڑے سمحال کے رکھے ہوئے اتنی چھوٹے والے جو ہوتے ہیں تو بس پھر میں جو نا ان کو اٹھاکے رکھ دوں گی باقی جو ہے پھر وہ نئے نئے آتے رہتے ہیں کپڑے تو پھر وہ اورگناز ہوتے رہیں گے اس طریقے سے تو بس یہ والی چیزیں ابھی کافی زیادہ جو نا مجھے بھی کام کرنا ہے بچوں کو بس سلا دیا تھا میں نے اور یہاں پہ مجھے تقریباً جو ہے نا صبح ہی ہو گئی تھی کام کرتے کرتے تو آج کے بلک آپ لوگ کیسے لگا ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے کے چینل کے سبسکرائب کریں